سب ہی سننے والوں کو میرا سلام و آداب میری تقریر کا موضوع ہے بھارت کی آزادی کی پچتروی سالگیرہ کا جشن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آزادی کا امرت محصو آزادی کی پچتروی سالگیرہ سے پچتر ہفتے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے کسی قوم کا مستقبل اسی وقت روشن ہوتا ہے جب وہ اپنے ماضی کے تجربات اور ورثے کے فقر سے لمحہ با لمحہ جڑی رہتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے پاس تاریخی شعور اور ثقافتی ورثے کا بے پناہ زخیرہ ہے جس پر فقر محسوس کیا جا سکتا ہے اسی تاریخی ثقافتی قومی شعور کا مشاہدہ کرنے کے لیے وزیراعظم نرندر موڈی نے احمد آباد گجرات میں سابرمتی آشرم سے ایک پدیاترہ یعنی آزادی مارچ کو جنڈی دکھا کر آزادی کی پچھترویں سالگیرہ کے لیے وقف آزادی کے امرت محسوس پروگرام کا افتتہ کیا آزادی کے امرت محسوس پندر آگز دوہزار بائیس سے پچھتر ہفتے پہلے شروع ہوا تھا اور یہ پندر آگز دوہزار بائیس تک جاری رہے گا آزادی کے امرت محسوس کا مطلب آزادی کے جنگجوں کی طرف سے تحریک کا امرت ہے آزادی کے امرت کا مطلب ہے نئے خیالات کا امرت نئی قرارداروں کا امرت آزادی کا امرت تہوار ہے یعنی خود انحساری کا امرت کی آزادی کی جدو جہد مہتمہ گاندی کی اٹھارہ سو ستنجہ بیرون ملک سے واپسی ملک کو ایک بار پھر ستیہ گرہ کی طاقت کی یاد دلانا لوکمانیہ تلک کا پوراں سوراج آزاد ہن فوج کا دہلی مارچ نیتا جی صباح شندر بوس کی قیادت میں دہلی چلو کے نعرے کو کون بول سکتا ہے تاریخ اس فقر کو بچانے کے لئے ہر ریاست ہر میدان میں اس سمت میں کوششیں جاری ہیں ملک نے صرف دو سال قبل ڈانڈی یاترہ کے مقام کی بحالی کا کام مکمل کیا ہے انڈامان میں جہاں نیتا جی صباح شندر بوس نے ملک کی پہلی آزاد حکومت بنا کر ترنگہ لہرائی تھا وہیں اس تاریخ کو بھی ملک نے ایک عظیم الشان شکل دی ہے انڈامان اور نکوبار کے جزیروں کا نام جدوجہد کے نام پر رکھا گیا ہے تمام یادگاروں پر کام مکمل ہو چکا ہے خواہ جلیاں والا باغ کی ہویا پائی کا تحریک کی یاد ملک نے بابا صاحب سے جڑی جگوں پر پنچتیرت بھی تیار کیا ہے جنہیں دہائیوں سے فراموش کیا گیا تھا ہندوستان کا ہر شہری لوکمانیہ تلق کی پورن سوراج آزاد ہند فوج کی دہلی چلو ہندوستان چھوڑو تحریک کی پکار کو کبھی نہیں بول سکتا ملک کے کونے کونے سے مرد عورتیں اور نوجان تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے بے شمار سادگیوں کی قربانیاں دی تحریک آزادی کے اس شولے کو مسلسل جگانے کا کام مشرق مغرب شمال جنوب ہر سمت ہر میدان میں ہمارے سنتوں مہنتوں آچاریوں نے کیا ایک طرح سے بختی تحریک نے ملک گیر تحریک آزادی کی ریڑ کی ہڈی تیار کر لی تھی نمک اس وقت ہندوستان کی خود انحصاری کی علامت تھا جب گاندی جی نے ڈانڈی کا سفر کیا اور نمک کے قانون کو توڑا ہندوستان کی اقدار کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے خود انحصاری پر بھی حملہ کیا تھا ہندوستان کے لوگوں کو انگلینڈ سے آنے والے نمک پر انحصار کرنا پڑتا تھا گاندی جی نے ملک کے اس پرانے درد کو سمجھا لوگوں سے جڑی نبس کو پکڑ لیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک ہر ہندوستانی کی تحریک بند گئی ہر ہندوستانی کا عظم بند گیا یہاں نمک کا مطلب وفاداری ہے آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کا نمک کھایا ہے اس لئے نہیں کہ نمک بہت قیمتی چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نمک ہمارے لئے محنت اور مساوات کی علامت ہے جب ہم برطانوی راج کے دور کے بارے میں سوچتے ہیں جب لاکھوں لوگ آزادی کے منتظر تھے تو اس سے آزادی کے پچھتر سال کا جشن اور بھی نمائی ہو جاتا ہے آزادی کا امرت محوصو آزادی کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ آزاد ہندوستان کے خوابوں اور فرائض کو ملک کے سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی ترگیب دے گا یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم آزاد ہندوستان کے اس تاریخی دور کا مشاہدہ کر رہے ہیں جس میں ہندوستان ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے آج کے ہندوستان کا نام دنیا میں صفحے اول میں لکھا گیا ہے اس پروکار موقع پر ہم باپو جی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ملک کی قیادت کرنے والی تمام عظیم شخصیات کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں اپنی جانیں قربان کی ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے کی کوشش ہے جن کی وجہ سے ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں یہ یاد رکھنے کا وقت ہے کہ آزادی کو حلقہ نہ لیا جائے اس کے حصول کے لئے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہادہ کو یاد رکھیں آزادی کی جدوجہد ہمارے آبو اجداد کے لئے ایک طویل اور مشکل سفر تھا اس جدوجہد میں تحریر کی مہارت کو آزادی کے افکار و نظریات کے لئے ایک بہت بڑا اہلکار کے طور پر استعمال کیا گیا اس نے مظلوم ہندوستانی معاشرے کی روحوں کو ابارنے کے ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر کام کیا آزادی کے اس امرت کے تہوار کو منانے کی کچھ وجوہات ہیں پہلا یہ ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں کی گلامی سے آزادی ملی دوسری بات یہ ہے کہ یہ دن ان قوم کے بیٹوں کو یاد کرنے کا ہے جنہوں نے ملوک کو آزاد کرانے کے لئے قربانیاں دی اور بہت کچھ جیلہ تیسری آزادی کے پچھتر سال مکمل ہو چکے ہیں ان وجوہات کی بینہ پر آزادی کے امرت محوثوں کے ذریعے ان تمام لوگوں کو آزادی اور جمہوریت کا صحیح مفہوم بتانا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان پچھتر سالوں میں ہندوستان نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہے آج کی نوجوان نسل کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہندوستان کو کیا قربانیاں دینی پڑی اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اگرچہ کتابیں اور اسکول کے اسباق سے آزادی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں لیکن وہ اس کی جدوجہد کی کہانی کو قریب سے نہیں جانتے تاریخ کے بارے میں بہت سی چیزیں نساب میں نہیں ہیں جنہیں جاننا یا بتانا ضروری ہے ہندوستان کو عالمی معیشت میں ایک طاقت سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں نوجوان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنی صلاحیتوں سے مسلسل ترقی اور کامیابی کے جنڈے گاڑ رہے ہیں اور ملک کی ترقی میں مدد دے رہے ہیں لیکن ہندوستان نے ایک خراب معیشت کا دور بھی دیکھا جب ہندوستان کو تقسیم کا سامنا کرنا پڑا آزادی کے بعد اور بھارت کو چین کے ساتھ جنگ کرنا پڑی اس وقت کے بعد ہندوستان کی معیشت پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی لیکن پھر بھی مسلسل کوششوں اور حبل وطنی کی بنیاد پر آج ہندوستان ایک بڑی معیشت اور ہر میدان میں ترقی والا ملک بن چکا ہے آج بھارت ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ایک بڑی فوجی طاقت بھی ہے یہی نہیں چاند اور مریق پر بغیر پائلٹ کے مشن بیجنے والے پانچ ممالک کی فہرست میں ہندوستان کا نام بھی شامل ہے جو ہر ہندوستانی کے لئے فقر کی بات ہے اس کے ساتھ ہی بھارت واحد ملک ہے جس نے پہلی بار انتہائی کم قیمت پر مریق مشن کو کامیہ بنایا پیداوار کی بات کریں تو ہندوستان نے اس معاملے میں بھی کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کے ساتھ حکومت ہند اپنی اسکموں کے ذریعے لوگوں کو خدمات فراہم کرتی رہتی ہیں اس سے موجودہ ہندوستان کی طرف عزت اور امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان تمام باتوں پر توجہ دینا ضروری ہے کیونکہ جب آپ ان تمام باتوں پر توجہ دیں گے تو آپ کو فقر محسوس ہوگا کہ آپ ہندوستانی ہیں اور آپ ہندوستان جیسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے آزادی کا امرت مہاستو منانا بہت ضروری ہے آزادی کا تہوار کسی خاص ذات مذہب یا ریاست کے لئے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لئے اہم ہے اس قومی تہوار کے دوران تمام سرکاری امارتوں اور گروں پر ترنگا لہرائے جائے گا اور بعض مقامات پر ریلیاں بھی نکالی جائیں گی تاکہ اس کی اہمیت لوگوں تک پہنچ سکے اسکول کے بچے سخافتی پروگراموں میں حصہ لے کر جشن آزادی کو اپنے فن کے ذریعے منائیں گے اس کے لئے سکولوں میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بچوں کو جدوجہد آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں تاہم پندر آگز دوہزار اکیس سے پروگرام شروع ہوا ہے جس میں ملکی موسیقی رکس تقریریں اور پیش لفظ پڑھنا شامل ہے اس میلے میں ملک کی سخافت کی نمائش کرنے والے سخافتی پروگرام بھی منقر کیے گئے اس کے ساتھ آزادی کے امرت تہوار میں چرکھا کے ساتھ مقامی فار ووکل کو فروغ دیا گیا اس کے لئے سابرمتی آشرم میں ایک چرکھی رکھی گئی ہے جب کوئی شخص کسی مقامی تاجر اور کمپنی کا سامان خریدے گا اور سوشل میڈیا پر لوکل فار ووکل کا ٹیگ لگا کر اس کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالے گا اس کے فوراں بعد یہ چرکھا گھومے گا ایک ترقی پسند آزاد ہندوستان آزادی کا امرت محسو کے 75 شاندار سالوں کی یاد میں ایک جاری جشن ہے زیر احتمام ایک مہم ہر گرت رنگہ شروع کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو اپنے گروہ میں ہندوستان کا قومی پرچم لہرانے کی ترگیب دی جائے اس اہم موقع کی مناسبت سے آپ کو 13 سے 15 اگست 2022 تک اپنے گروہ میں جنڈا لہرانے کی ترگیب دی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ جنڈے کے ساتھ سیلفی پوسٹ کرنے کے ساتھ عملی طور پر پن اے فلیگ بھی کر سکتے ہیں